راجہ سبھا ٹی وی کا یہ بہت خاص پروگرام ہے گفتگو میں ہوں عرفان اور ہمارے ساتھ ہیں آج ڈیریکٹر، پروڈیوسر اور کاسٹنگ ڈیریکٹر ہنیت ریحان چاند کا صاف ہوگا ہنی تریہن چار اکٹوبر 1978 کو پنجاب میں جنمے ہنی فلم انڈسٹری کے مشہور کاسٹنگ ڈیریکٹر ہیں سادھارن پریوار سے تعلق رکھنے والے ہنی بچپن سے ہی کچھ الگ کرنا چاہتے تھے اسی چاہ نے ہنی تریہن کو فلموں کی طرف آ کر شد کیا اور وہ پہنچے ممبئی جہاں انہوں نے اپنے ہنر اور قابلیت کے دم پر کم وقت میں ہی وہ مقام حاصل کیا جسے پانے میں شاید برسوں لگ جاتے ہیں تیم سال سے فقل بھی نہیں دیکھی میں نے اس کے کفم سے افتخار ہو نہیں افتخار ہو نہیں افتخار 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 وشال بھارت دواج کو اپنا آدرش ماننے والے ہنی نے ان کے ساتھ کئی ہٹ فلموں میں کام کیا ہنی تریہن نے فلم ہومکارا مقبول کمی نے مکڑی جیسی سپر ہٹ فلموں کے لیے کاسٹنگ کی تو وہیں دلوار کے لیے بطور creative producer کام کیا وشال بھارت دواج ماننے والے ہنی تریہن نے کسی بھی بے گناہ کو سزا ملنے سے اچھا ہے دس گناہ کار چھوڑ جائیں سینما کی باریکیاں سیکھ چکے ہنی آج فلم سے جڑے ہر کام کو بہت خوبی انجام دے رہے ہیں بہت بہت سواگت ہے ہنی تریہن مجھے شکریہ ہمیں بتائیے کہ اتنی طرح کے کام یعنی کہ فلموں میں ایک ایسوشیٹ ڈیریکٹر کی طرح لمبا سمیں گزارنے اور خود اپنی فلم بنانے پروڈیوز کرنے اور کاسٹنگ ڈریکشن کرنے میں سے کون سا ایسا کام ہے جو کرنے کے لیے ہی آپ مومبئی آئے تھے میں ایکچلی مومبئی آئے تھا صرف فلموں میں کام کرنے کے لیے ایک ایکٹنگ کو چھوڑ کے ہر کام کرنا چاہتا تھا سینیما بنانے کے لیے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جتنی بھی چیزیں ضروری ہیں ایک فلم کو بنانے کے لیے میں وہ سب میں تھوڑا 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 کچھ کر سکتا ہوں تو اسی لیے مطلب میں آیا تھا تو ویشال جی کو جوائن کیا ویشال جی کا اسسسٹن تھا لمبے سمیں تک اور وہ سکرپٹے لگتے تھے میں دھیرے دھیرے کاسٹنگ کرنے شروع کر دی تو ویشال جی نے کہا کہ تم تھییٹر سے ہو تم کاسٹنگ بھی شروع کرو تب تک جب تک میری فائنل سکرپٹ ہو کے آتی ہے تو اس طریقے سے کاسٹنگ شروع ہو گئی جب فلم فلور پہ جاتی تھی تو ہم ان کے اسسسٹن ہوتے تھے ہم وہاں سے ہماری ڈائریکشن کی لرننگ شروع ہو گئی دھیرے دھیرے وہ سلسلہ چلتا رہا کاریب مٹرو میری ان کے ساتھ لارس فلم تھی از این اسسوسیٹ ڈائریکٹر اس کے بعد میں مطلب وہ ایک سیچوریشن پوائنٹ جو ہوتا ہے ہر انسان کی لائف میں ہوتا ہے تو مجھے بھی لگا کہ مطلب مجھے اپنی فلم بنانی چاہیا اور ویشال جی کو میرے سے پہلے یہ لگیا تھا تو وہ مجھے ساتھ خون ماف کے دوران سے بولنے لگیا تھے کہ تم اپنی فلم پہ کام کرو اپنی فلم بناو تو پھر ہم نے اپنے ساتھ میں کچھ ایک سکرپٹوں پہ کام کرنا شروع کی وہ ساری چیزیں چل رہی تھی جس دوران ڈیڑیش کیا ہوئی تو میں نے ڈیڑیش کیا میں سیکنڈ یونیٹ ڈائریکٹر بن گیا پارٹ فرم کاسٹنگ کاسٹنگ ہو گئی تھی بڑا بھی شیخ نے بولا کہ تم مجھے سیکنڈ یونیٹ ڈائریکٹر چاہیے کیونکہ جیادہ دن کا شدول ہے اور سیکنڈ یونیٹ ہونے سے وہ دن تھوڑے کام ہو جاتے ہیں تو پریڈوسر تھوڑا خوش جاتا ہے تو بس میں نے اس کی سیکنڈ یونیٹ ڈائریکشن کی اس کے بعد میں پھر ویشال جی کی ہیدر شروع ہو گئی تو چونکہ میں ہیدر میں ڈائریکٹلی کچھ کرنی رہا تھا مطلب انہیں تھا جیادہ تو انہوں نے کہا کی تم میرے لیے ایک فلم ہے اور تم وہ پریڈوس کرو ہماری طرف سے میرے بینر کے لیے ہماری طرف سے میرے بینر کے لیے تو میں نے وہ سکرپٹ پڑھی مجھے بہت زیادہ اچھی لگی جس کا نام ہے تلوار آپ نے کہا ہنی کہ آپ ممبئی فلموں میں کام کرنے آئے تھے یہ ارادہ آپ کو زندگی کے کس پڑھاؤ پر آپ کے مند میں آیا ہوگا یعنی یہ جو جرنی ہے آپ کی یہ کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کہاں آنے تک پہنچنے تک آپ ڈیفنیٹلی یہ سوچ دیتے ہیں کہ اب ہم ممبئی جائیں گے اور جہاں ہم فلموں میں کام کریں جی آئی تھنک کہ وہ جو ایک بچپن سے کچھ چیزیں آپ کے ذہن میں رہتی ہیں مجھے یاد نہیں ہے کہ پانچ یا چھ سال کی عمر کے بعد کوئی بھی ایسی چیز رہی ہے فلموں کے علاوہ جس نے مجھے کبھی فیسینٹ کیا تو ویسا کچھ رہا ہی نہیں ہے تو میں ہمیشہ سے کیونکہ میں پانچ چھ سال کا تھا جس سمیں ہمارے گھر پر ٹی وی آیا تو بس وہ ٹی وی نے آکے سب گڑھوڑ کر دیا اچھائی کر دیا جو بھی ہے ہمارے گھروں میں مدب اس طریقے سے پرچالن میں نہیں ہے کہ کوئی بھی سینیما میں آئے یا اس طریقے سے نورث میں تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ پاگل ہو گئے فلموں میں جاؤ گئے اس ٹائب کی تھوڑی سی چیزیں ہو جاتے ہیں میں نے بولا مجھے تھیٹر کرنا ہے سو ای سٹارٹڈ ڈوئنگ تھیٹر بیری جان صاحب کے ساتھ پیوش مشرہ جی کے ساتھ سو ہر طریقے سے مطلب جو بھی ہم نے کرنا چاہے گھر والوں نے کبھی روکا نہیں تو مجھے ہمیشہ سے مطلب پانچ چھ سال کی عمر سے یہ تھا کہ جانا تو فلموں میں ہی ہے تو یہ جو پانچ چھ سال والی عمر ہے آپ کی یہ کہاں پر گزر رہی تھی جی ترن ترن میں ترن ترن میں اور اس کے بعد پھر آپ لوگ الہاباد چلے آیا جی میں 9 میں تھا جس میں ہم لوگ الہاباد ہیں سو 9, 10, 11, 12 میں نے الہاباد سے کری کانل گینڈر کالے سے گریجویشن میں نے کوریسپنڈن سے کی کیونکہ گریجویشن کے ٹائم پہ میں واغیش کمار سنگھ جیسے ملا جنہوں نے مجھے دلی رنگمنج کی طرف موڑ دیا تو دلی میں انہوں نے مجھے بیری سر سے انٹرڈیوز کرایا ان کے ساتھ میں کافی دن کام کیا بیری سر kind of helped me to discover what is my calling تو انہوں نے اچھے سے گائٹ کیا انہوں نے کہا see you have a nature of creating things so why don't you direct please try it trust me and try it ہم لوگ جب ان کے وہاں سے کچھ خالی دوست ایکٹر منڈی ہاں پہ ملتے رہتے ہیں تو ہم نے اپنے گروپ بنایا آرام ٹھئیٹا گروپ آرام ٹھئی جی تو اس میں ہم نے پہلا ناٹک کیا تھا کفن جو میوزیکل تھا جو روبن داس جی نے دیکھا تھا ان کو کافی پسند آیا تو ایک بڑا میرے لیے ایکسائیٹمنٹ کا مومنٹ تھا کہ میرے ناٹک کی پہلی آرڈیونس روبن داس ہے تو دیرے دیرے وہ کافی لوگوں کو اچھا لگا پیوش بھائی کو ہمارے گروپ کی انرڈی بہت جا دے پسند پیوش بھائی کو تو انہوں نے کہا کہ ایک ناٹک ہے میں پہلے چھ سالوں سے رنگ بنچ نہیں کر رہا ہوں تھیٹر نہیں کر رہا ہوں میں کمبیک کرتا ہوں اگر تم لوگ کرتے ہو ہم نے کہا جی کیوش مشتر آپ جی میں نے کہا آئیے دھامال کرتے ہیں تو بس ہم نے وہ کیا اس کے کچھ ہم نے بیس کس شوز کیا اور پھر میں بومبی آگیا ایسی گھومنے کے لیے آیا تھا بومبی آپ آگئے اس سے پہلے کچھ ہم کو دو ایک چیزیں بتائیے کہ الہاباد میں تھیٹر کا کیا سین تھا اور وہاں پر آپ کا انوالمنٹ کا سوروپ اس کا نیچر کیا تھا اور دلی میں وہ کونسی ایسی بات یا کونسا ایسا ٹرننگ پوائنٹ رہا ہوگا جس نے آپ کا من اس طرف جھکایا کہ آپ ممبی جائیں گے اور الہاباد میں مجھے جس سمیں تک مطلب میں کچھ سترہ سال کا تھا اس سمیں سترہ اٹھہ سال کا جس سمیں مجھے لگا کہ ابھی ٹائم نکلتا جا رہا ہے ہاتھ سے مجھے کچھ کرنا چاہیے تو مجھے وہاں پتہ لگا کہ الہاباد میں سچن بھومک ہے نندو تھاکو رہے ہیں یہ کچھ لوگ ہیں جو تھیٹر گرتے ہیں تو میں ان لوگوں سے ملا اور اس سمیں ان کا سچن بھومک جی کا ایک پلے چل رہا تھا باپ رے باپ سو اس کی ریڈنگ کے لیے انہوں نے مجھے بلایا نور بکش بول کے کوئی کیریکٹر تھا اس میں نور بکش کے لیے میں ریڈنگ کر رہا تھا ان کے ساتھ تو دھیرے دھیرے وہاں سے پھر میں تھوڑا ان سے جننے لگ گیا ان کی چیزوں کے بارے میں پتہ لگ گیا وہ انہی دنوں کی باتیں جس میں میں واغش جی سے مل گیا تو میرا بہت جیدہ ٹائم میں نے علاہبہ تھیٹر میں سپنٹ کیا نہیں ہے ایکچلی تو بس جو بھی تھیٹر کیا ہے میں نے وہ دلی کے انہی دو تین سالوں میں کیا ہے اس کے بعد میں یہاں آگیا بٹ دلی میں یہ ضرور ہوا تھا کہ کام کرتے ہوئے مجھے لگ گیا تھا کہ یہی کرنا ہے یہی ہے جو ایک چیز جو مجھے کرنی ہے اور اس کے لئے مجھے لٹریچر پڑھنا بہت ضروری ہے جس میں پیوشٹی نے میری بہت ہلپ کی انہوں نے ان کی وجہ سے میں مجھے لگ بھگ نیشنل سکول و ڈراما میں سب لوگ جانتے تھے اور سب کو یہ پتا تھا کہ یہ لڑگا یہاں پر تھیٹر کر رہا ہے اور لوگوں کو اچھا بھی لگتا تھا جتنے بھی ٹیچر وغیرہ تھا کہ چلو کوئی کر رہا ہے اچھا کام ہی گر رہا ہے میں انہیسٹری کی لائبرری میں بیٹھ کے صبح سے رات تک اپنے وہ صبح 9.30 بجے کھلتی ہے ایک شریواستو جی ہوتے تھے لائبرریین سو بس وہاں پر پڑھنے کی آدت دل گئی خالی سمیں اے کیسے نکلے چونکہ میں کسی کے گھر پر رہتا تھا تو مجھے وہاں سے یہ بول کے نکلنا بڑتا تھا صبح 9 بجے کی میرا میں بہت بیزی ہوں 9 بجے مجھے جانا ہے اور میں رات کو 10.30 بجے آتا تھا کہ ان کو یہ نہ لگے کہ اس کے بس کام نہیں ہے تو مجھے یہاں سے دلی سے نہ جانا پڑے تو پر تباہ میں وہاں کی لائبرری میں کیا کیا کچھ چیزیں ایسی پڑی بہت سارے ناٹک پڑے بہت ساری چیزیں پڑی بہت سارے کیریکٹر سمجھ میں پھر مجھے لگا کی پلے ہی ڈائریکٹ کتنا ہے ابھی تو جب تک سینیما کے لئے میں گریجوئیٹ نہیں ہو جاتا ہوں تو بس ایک دو تین پلے ہی ڈائریکٹ کیے تھے میں بومبے آیا اور بومبے جب آیا تو ایک عجیب سی چیز کی جو مجھے سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ میں ایک دن اپنے دوست کے گھر پر بیٹھا ہوا تھا اور ٹی وی دیکھ رہا تھا اس کے گھر پر کوئی نہیں تھا تو ایک شو آتا ہے آ رہا تھا ان دنوں تیجسونی نام کا جس میں رینو کا چھانے تھی اور اس سے کچھ سمجھ پہلے ہی وہ بھابی بن کے فیمس ہوئی تھی تو اس شو میں 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 نے صرف یہ دیکھا اس ریٹن پریڈوسٹ اور ڈائریکٹڈ بائی آجے کارتک آجے کارتک نیشنل سکلوب ٹراما سے گولڈ میڈلیس شاید وہ سیویٹی ایٹ کے پاس آؤٹ ہیں تو میرا تو جنم بھی نہیں ہوا تھا مجھے یہ لگا کہ یہ رائٹر بھی ہیں یہ پریڈوسر بھی ہیں اور ڈائریکٹر بھی ہیں یہ ایک پروجیکٹ کی ایکانومی لکھنے سے لے کے ریلیس ہونے تک ہی سمجھتے ہیں تو مجھے ان کو فون کرنا چاہیے تو میں نے بس فلم انڈیا بول کے ایک ڈائریکٹری ہے جو ہر آدمی جو سٹرگل کر رہا ہے اس کے گھر پہ مل جاتی ہے تو میں نے اس میں سے ڈھونڈا آجے کارتی کے نمبر ان کو فون کر دیا تو فون کیا تو انہوں نے بولا کی کیا گرتے ہو تو میں نے بتایا جی تھوڑا بہت تھییٹر یہ وہ ایسا کر کے تم گھر آجو مانکہ گھر چلا گیا ملنے کے لئے انٹرویو کے لئے تو کمرے میں دو لوگ تھے ایک تھے آجے کارتک دوسرے تھے امیتاب شریواستو وہ بھائی بھائی تو آدھے گھنٹے تک میری ان سے میٹنگ چلی تھییٹر بغیرہ ساری چیزوں کے بارے میں بات چیت ہوئی میں میٹنگ کر کے بہر آگیا پر مجھے یہ نہیں پتا تھا ان میں سے آجے کارتک کون تھے چونکہ میں روم کے اندر گھسا آواز آئی آجاو میں گیا میں نے کہا ہلو سر ہلو سر ہنی تو دونوں نے بولا کہ اچھا بیٹھو تو دونوں کے بات چیت شروع ہو گئی پھر انہوں نے مجھے بولا کہ ہم تمہیں پچاس روپے پڑھے دیں گے تو تم ہمارے ساتھ کام کرو ایک مہینہ دیکھیں گے اگر کام اچھا لگا تو آگے کام کریں گے اگر نہیں اچھا لگا تو پارٹا ویس ویڈاوٹ اینی کمپلین میں نے کہا جی ایک دم تیار ہوئے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میری مدب میں پندرہ دن کے لیے یہ تیرہاں دن چودہاں دن جس میں مجھے یہ کام مل گیا تھا تو میں نے کہا کہ میں نہیں جا رہا ہوں میرا دوستہ وہ واپس چلا گیا تو میں کیا اس دن سے کام کرنا شروع کر دیا وہ آجے جی کا شو چل رہا تھا تیجس پنی کچھ دن ان کے ساتھ کام کیا کیا کام کیا اسسسٹن ڈائریکٹر لاسٹ اسسسٹن تھا میں ان کے شو پہ ایک مہینہ ختم ہوا مجھے وہ پچاس روپے وعدے کے حساب سے ملتے رہے پر مہینہ ختم ہونے کے بعد یہ کسن کی بات ہو یہ بھائی ٹو تھوزن ون نینڈ کیا اسپس پچاس روپے آپ کو کنونس روز کے حساب سے ملتے جی کنونس آنے جانے کا بس بس میں تو اس لیے پر وہ جب صرف بات اتنی تھی اور اس کے بعد میں جب مہینہ ختم ہوا انہوں نے مجھے چار ہزار روپے کا چیک دیا تو انہوں نے کہا کہ ہم ساتھ میں کام کر رہے ہیں اور آگے بھی کرتے رہیں میں نے کہا جی بڑی آوات ہے پہلا دن تھا اور میں نے گھر پر فون کیا میں نے کہا میں واپس تو آنا مشکل ہے لگ رہا ہے کام بن جائے گا تو پھر آپ دیکھیں گے چاہے وہ الہواد رہا ہو حالانکہ وہاں پر کچھ بہت زیادہ تو نہیں حل چلے رہیں دلی خاص طور پر اور اس کے بعد ممبئی اب اپنی پرسنلیٹی کا کون سا ایسا ٹریٹ کون سی ایسی وشیشتہ پاتے ہیں جس وجہ سے آپ کا دوست تو واپس چلا جاتا ہے لیکن آپ بنے رہتے ہیں مجھے صرف یہ لگتا ہے کہ خواب ہیں جو آپ کے خود کے ہیں وہ آپ کو خود کو ہی ان کے لئے کھڑے ہونا پڑے گا اگر آپ نہیں کھڑے ہو سکتے تو پھر تو بیکار ہے تو مجھے لگا کہ میرے میرا شاید اپنے سپنوں کے لئے میری شددت تھوڑی جیادہ رہی ہوگی آپ کے سپنوں کی جو یہ شددت ہے اس کے بارے میں ابھی بات کرتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک ابھی لیتے ہیں ابھی وقت ہے ایک چھوٹے سا بریک کا بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور باتیں جاری رکھتے ہیں ڈیکٹر پروڈیوسر اور کاسٹنگ ڈیریکٹر ہنی تریہان کے ساتھ سواغت ایک بار پھر سے پروگرام ہے گفتگو اور گفتگو میں ہنی تریہان ہے ہمارے ساتھ جو کہ لمبے سمیسے وشال بھاردواج کے ساتھ ایسوشیٹ ڈیریکٹر کی طرح کام کرتے رہے اور آج خود ایک سوطنت روپ سے ڈیریکٹر اور کاسٹنگ ڈیریکٹر ہیں ہنی آپ نے کہا کہ میں نے اپنے سپنوں کے لیے ان کو پورا کرنے کے لیے کوشش کی کچھ اپنے سپنوں کے بارے میں بتائیے کہ وہ کون سے ایسے سپنے تھے جو ان میں سے کچھ پورے ہو گئے اور کچھ کا بھی پیچھا جاری ہے جی ابھی تو شروعات ہوئی ہے مجھے لگتا ہے سپنے مطبع ایک ایسی سی چیز ہے جو در بہ در بدلتے رہتے ہیں پر جو اچھے طریقے سے بدلیں وہ بہت جیدہ امدہ بات ہو جاتی ہے صرف جب میں آیا تھا تو میرے ایک ہی ڈرم تھا کہ مجھے سینیما میں کام کرنا ہے اور فلموں میں کام کرنا ہے فلمیں بنانی ہے ڈیریکٹر بننا ہے اور ہو سکا تو اپنی فلمیں خود لکھوں گا بھی تو سینیما کے بارے میں میری جتنی بھی پڑھائی ہوئی جتنی بھی سمجھ آئی وہ ساری کی ساری وہ وشال جی کے ساتھ رہتے ہو گئے پر چیزیں بدلتی ہیں اس کے بعد میں میں وشال جی کے ساتھ کام کرنا شروع کیا تو بیچ میں فلم ختم ہو گئی تو آپ اسسسٹن ڈریکٹر ہیں آپ کو کہیں اور جاب بھی کرنی پڑتے تھے تو میں کہیں اور بھی کام کرنے لگا پر مجھے مزا نہیں آیا دیکھ ڈیڈیڈ کی میں فلمیں کنگ صرف وشال جی کے ساتھ کروں گا میں باقی سب کے لیے کچھ اور کر سکتا ہوں کیونکہ مینٹور ایک ہی ہو سکتا ہے تو میں نے صرف فلم میکنگ ڈائریکشن جو ہے وہ وشال جی کے ساتھ کرنے شروع گیا کی یہ کام جو ہے یہ میں صرف وشال جی کے ساتھ کروں گا تو دوسرے لوگوں کے لیے میری کاسٹنگ شروع ہو گیا کاسٹنگ نے کم سے کم مجھے سروائیول میرا شروع ہو گیا میں بامے میں کی چلو ٹھیک ہے آپ آرام سے رہ سکتے ہیں کھا سکتے ہیں پر وشال جی کا اور بھی بہت زیادہ وہ رہا ہے زندگی میں کیونکہ وہ ایک پرینہ دائک پرسنیلٹی ہوئی ہیں اور دوسری چیز مجھے لگی کہ اگر میں فلم میکر تو بننے آم فلم میکر کے لیے آپ کے اندر میں بہت ساری قوالٹیز ہونی چاہیے تو فلم میکنگ میرا دوسرا وہ بن گیا سٹپ میرا پہلا سٹپ بن گیا مجھے کم سے کم وشال بھاردوائے جیسا انسان بننا چاہیے تو سٹرگل لگاتا جاری ہے مطلب اب وہ چاہے ایک اور اور کتنا آپ جتنے اچھے انسان بنتے رہو گے آپ اتنے اچھے سینیما سو سکتے ہو اتنے اچھے فلمیں بنا سکتے ہو تو اس طریقے سے ہیں ابھی کے لیے ابھی صرف شروعاتے ہیں دیکھئے گا ہنی کہ فلم میکنگ ایک ایسی ایک ایسا پروفیشن ہے یا ایک ایسا ایریا ہے جو سماج میں ہر کوئی اس دشا میں نہیں سوچتا وہ بہت سپیشلائز سوچ کے ڈریم کے لوگ ہیں جو فلم میکنگ جیسی چیز میں آتے ہیں اور کچھ کر گزرتے ہیں تو ایک لیول پر تو آپ کے اندر ایک کانفلکٹ چل رہا ہوتا ہے کیونکہ آپ کو معلوم نہیں ہوتا کہ اس سپنے کا پیچھا جتنی دور تک آپ کر رہے ہیں وہ کب میٹریلائز ہوگا لیکن ایک دوسرا کانفلکٹ پریوار کی طرف سے ہوتا ہے ہر ماں پتہ یا پیرنٹس یہ چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ ایک سفل اور ایک سٹیبلیز زندگی جیے خود آپ کے پریوار کی طرف سے آپ کے اس فیصلے پر کس طرح کہ انکریجمنٹ ڈسکریجمنٹ کیا ان کا رویہ کیا رہا ہے عرفان صاحب وہ ہمیشہ سے ہی بہت عدبت طریقے سے میرے ساتھ رہے ہیں اور ان کو صرف یہ رہا ہے کہ تمہارا وشواس ہے کہ تمہیں یہ کرنا ہے تو تم وہ کرو ہم تمہیں نہیں بول رہے کہ تم نے ڈاکٹر بننا انجینئر بننا یا کرکیٹر بننا ہے تم کو لگتا ہے کہ تم نے یہ کرنا ہے تم یہ کرو پر اچھے سے کرو تم اپنی زندگی کی ذمہ داری خود لو سو ہمارے لیے بس وہی رہا ہے اور چونکہ میں جس طرح کی فیملی سے آتا ہوں یا جس طرح کی بیکگراؤنڈ سے آتا ہوں وہاں پر ان کا ایکسپوزر بھی ان چیزوں کو لے کے اتنا نہیں ہے سو دیکھ کس طرح کی فیملی سے آپ کس طرح کی فیملی سے آپ ہیں مطلب میں ایک سرکاری ہندی میڈیم سکول سے پڑا ہوا آدمی ہو اور اس میں گھر وغیرہ ان ساری چیزوں کی حالات بھی جادہ اچھ نہیں ہوتی تھی میری ممی پرائیویٹ میں کوچنگ چلاتی تھی وہ دھیرے دھیرے جا کے تھوڑے سے حالات بدلے چیزیں اور فادر؟ فادر چھوٹا موٹا کانسٹرکشن کا کام کرتے تھے وہ بھی کچھ اس طریقے تھا ملتا تھا تو کرتے تھے نہیں ملتا تھا تو میرے پتنی ہے ابھی جو خود تھییٹر کی اچھی ابھی نیتری ہیں تو پھر آپ بطا رہے تھے کہ پریوار کی طرف سے کبھی اس طریقے سے کوئی دکت کبھی رہی نہیں ہے انہوں نے ہمیشہ سپورٹ کیا ہے ہمیشہ ملتا کبھی اگر ضرورت بھی ہوئی ہے تو وہ ہمیشہ کھڑے رہے ہیں کہ تم بتا دو کیا چاہیے پیسے چاہیے کبھی بہت برے فس گئے تو ملتا انہوں نے ادھار لے کے بھی دی ہیں ملتا کبھی بھی نہیں جب آپ کبھی بیٹھ کر اکیلے میں یہ بات سوچتے ہیں کہ ہنی ترہن تمہاری زندگی میں کونسی ایسی بات ہے جو تم کو ایک پرسیسٹنس ایک کونٹینووس ایفرٹ کے لیے رکھتی ہے تو وہ کونسی ایسی فیلوسوفیکل سٹرنگھ ہے کونسی ایسی بات کوئی ایسی ون لائنر کوئی ایسی انسپریشنل بات جو آپ کو ہمیشہ ڈرائیو پر رکھتی ہے مجھے صرف میرا سینیما کے لیے جو پیار اور جو جنون ہے اور اس کام کے پرتی جو امانداری ہے اور یہاں میرا سینیما کے لیے اتنا زیادہ وہ ہے اور کوئی چیز مجھے لگتا نہیں ہے کہ میں کر سکتا ہوں یا میرے پاس ہے اور دوسری ایسی فیلڈ ہے جس میں میں جا کے کچھ کر سکتا ہوں وہ تو پوسیبل ہی نہیں ہے مجھے اور کچھ آتا بھی نہیں ہے میرا پوچھنے کا یہ بھی مطلب تھا باکہ ہر انسان کے لیے کامیابی خوشی سیٹسفیکشن کا ایک کریٹیریا ہوتا ہے ہنی ترہن کے لیے کیا ہے انڈیپینڈنس آزادی خیالوں کی آزادی اور یہ آزادی جب آپ کسی کے ساتھ بل کر کام کر رہے ہوتے ہیں مثال کے طور پر وشال کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں یا بشیک کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ آزادی کیسے کیونکہ دو انڈیپینڈنٹ انڈیویجولز ہیں وہ کیسے آزادی انجوائی کرتے ہیں جی اس میں تو یہ رہتا ہے کہ سب سے زیادہ فنی اسی میں ہے کیونکہ ہم تینوں جس طرح کی بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں اس میں کافی سیمیلرٹیز ہیں اور ہم لوگوں نے تینوں نے اس فلم بنانی ایک ساتھ میں شروع کی تھی جو میری پہلی فلم تھی وشال جی کی پہلی فلم تھی تو ایک اس طریقے سے ہم کرتے رہے ہیں وشال جی نے کبھی بھی ہمیں یہ فیل نہیں ہونے دیا کہ آپ لوگ ہمارے انڈر میں کام کرتے تھے یا میرے اسسسٹنٹ رہے ہیں تو ہم نے سینیما ساتھ میں بنانا شروع کیا ہے تو اس میں ایک الگ سی انڈیپینڈنس ہے اس میں کبھی اس طریقے سے نہیں رہا ہے کہ اچھے یہ چھوٹا اسسٹنٹ ہے اسی لیے میں جب دوسری جگہ پہ کام کرنے کے لیے گیا تھا ان بیٹوین تو مجھے لگا کہ نہیں ہے میں تو یہ کریں نہیں سکتا ہوں ہائی تو ہے تو گو بیکٹو وشال سے تو وشال جی کیا دوسری فلم کب بنے گی اس کے بیچ کے ٹائم میں میں کیسے اپنی جیون کیسے اپنا جیون جلاتا ہوں اس کے لیے مجھے کچھ کرنا بڑایا تو لکلی مجھے باہر سے فلمیں آفر ہونے لگ گئی کاسٹنگ کرنے کے لیے تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں کرتا ہوں اور کچھ ایک فلموں کی کاسٹنگ لوگوں کو پسند بھی آئی اور ڈیریکٹر آگئے دیکھئے گا کہ جو فلم دیکھنے والا ہے ایک درشک درشک کے لیے یا تو فلمکار اس کا فلم کا ڈیریکٹر یا اس میں سٹارز یہی سب لوگ ہیں جو پہچانے جانے والے لوگ ہیں بہت مشکلی ہوگا کہ کوئی یہ سمجھ پائے کہ وشال بھاردواج کی فلموں میں ہنی ترہن کا کیا رول ہے صرف دھندے کے لوگ جو پیشے میں ہیں وہ زیادہ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں اس بات کو لیکن جب آپ اس پوری فلم میکنگ کے کاروبار کو دیکھتے ہیں تو اس میں اپنے رول کو دیکھتے ہوئے کونسا ایسا انجوائمنٹ کا پہلو ہے کہ جو آپ کو لگتا ہے کہ ہاں یہ ایسا کر کے ہم نے کچھ کونٹریبیوٹ ایسا کیا جو سبسٹینشیل ہے I think وہ سب کے لیے اپنے بڑے بڑے خود کے ہی پرسنل ریزن رہتے ہوں گے مطلب مجھے تو کئی بار ڈائریکٹر کے ساتھ میں میرا جو کونفلیکٹ ہے کبھی مجھے لگتا ہی کہ ہاں میں اس ڈائریکٹر کو اسے کیریکٹر کے لیے کنونس کر رہا ہوں کہ پلیس بیلیو می اور میرے وشواس پہ جائیے یہ صحیح ڈیسیزن ہے اور ڈائریکٹر اگر وہ مان لیتا ہے اور سکرین کے اوپر آتا ہے اور اس کیریکٹر کی تاریف ہوتی ہے کی کیا بات ہے So somewhere these things give you a good enough confidence کی yeah you are right you are thinking in a right direction So اس طریقے کی چیزیں ہوتی ہیں تو اچھا لگتا ہے I think ki تاریف جو ہوتی ہے وہ کہیں نہ کہیں آپ کے کونفیدنس کو بوسٹ کرتی ہے اور تاریف ایک ایسی چیز ہے کی ہوتی آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ کتنے سچی ہے کتنے جھوٹی ہے اور تب جبکہ بہت ساری فلموں کے بیچ میں اس کی ترہ ترہ کی ایکٹیوٹیز کے بیچ میں رہتے ہوئے کبھی خالی ہو کر اکیلے میں جب سوچتے ہیں تو کیا کچھ اس طرح کبھی من میں آتا ہے کہ یہ ایک تھکاؤ اور غلط پروفیشن آپ نے چون لیا اگر اس سے الگ کچھ چونتے تو شاید زیادہ مزہ آتا ایسا خیال کبھی آیا نہیں ہے نہیں میں چاہتا ہوں کبھی آیا کیونکہ میرے پاس آپشن بھی نہیں ہے کہ یہ اگر اس طریقے کا کبھی خیال آئے تو میں اس سے جسٹیفائی نہیں کر پاؤں گا بیکوز میں تو ون وے پہ ہوں اور وہاں صرف سینیما ہے اور یہ جو آپ کا کاسٹنگ ڈیریکشن والا جو کام ہے اس میں میں نے تو جب جب جس بھی کاسٹنگ ڈیریکٹر سے بات کی یہ سوال میں نے ضرور پوچھا کیونکہ کاسٹنگ ڈیریکٹر کا رول بہت ہی وائٹل رول وہاں ہو جاتا ہے کہ جب کوئی ایکٹر فلم میں انٹر کر پائے گا یا نہیں کر پائے گا وہ ایک ایسا ایمپورٹنگ گیٹوے ہے کہ جس میں ایک ہی کریکٹر کے لیے کئی ایسپائرنز کامپٹیشن میں ہوتے ہیں لیکن انٹر تو ایک ہی کر پاتا ہے جو نہیں کر پاتے ان کا دل دکھا کر ایک کاسٹنگ ڈیریکٹر کو کیسا لگتا ہے ہاں نہیں ہمارا ارادہ کسی کا بھی دل دکھانے کا نہیں ہوتا ہے اور میں کوشش کرتا ہوں کہ جو بھی شوٹ لیسٹڈ رہتے ہیں ان سے ان کو خود پرسنلی فون کر کے بولتا ہوں کہ اس بار نہیں ہو پائے پر تم بہت اچھا ایکٹر ہو اور میری کوشش ہے کہ ہم ساتھ پہ کام کریں تو وہ ایک رہتا ہے بٹ ریالیٹی ہے ایک سینیما کی end of the day is a business اگر آپ اپنے کسی دوست کو فیور کر رہے ہیں تو آپ کسی اس آدمی کے وشواس کو توڑ لائے ہیں جس نے اپنی فلم کی ذمہ داری کا ایک چھوٹا سا حصہ آپ کے کندے پہ دیا تو میرے لیے وہ وشواس بہت بڑی چیز ہے اور میں جب بھی کاسٹنگ کرتا ہوں تو میبی بکاوز اف می تھییٹریکل بیکگراؤنڈ اور ڈیریکٹوریل بیکگراؤنڈ آئی آلویس پٹ مائی سیل ان ڈیریکٹر شوز کی اگر یہ فلم میں بنا رہا ہوں اگر یہ فلم میں ڈیریکٹ کر رہا ہوں تو کیا میں اس بندے کو یہ رول دوں گا تو اگر میرا وہ کنوکشن آتا ہے تو ہی میں اس بندے کو سجیسٹ کرتا ہوں اور اس کے لیے میں بہت سارے ڈیریکٹرز ہیں جن سے کی ہو آلویس سٹرسٹ میں لیکک ویشال جی اور ابھیشیک کے ساتھ تو ڈسکشن بھی نہیں ہوتی ہے کی یہ ہے ٹھیک ہے چلو کرتے ہیں تو اس لیول کا کانفیڈنس بکوز پیچھے بارہ سال کی ہسٹری ہے بارہ سال سے تیرہ سال سے ہم ساتھ میں کام کر رہے ہیں وہ ہے وپل شاہ ہیں یا ریتیش سدوانی ایکسل اس طریقے کے کچھ ہیں فلمکر یا دباکر بینر جی ہیں تو ان کے ساتھ پہ اتنے اچھے فلمکر بھی ہیں یہ لوگ کی کانسٹنٹ لرننگ آپ کی زندگی میں چلتی رہتی ہے تو میں کسی فلمکر کو دھوکہ دے کے کسی اپنے دوست کو فیور کبھی نہیں کر سکتا اور باتشت کے بلکل آخر میں آپ سے پوچھیں گے کیونکہ جس طرح کا انسان میں نے آپ کو پایا اس سوال کے جواب میں آپ یہ کہیں گے کہ فلم ہی میرا پہلا پیار ہے جیسے کہ میں آپ سے یہ پوچھوں کہ ایک ڈیلی روٹین جیتے ہوئے فلم سے ملنے والے سکھ کے علاوہ اس کا وہ کہیں نہ کہیں میرا سٹریس بسٹر ہے کبھی کبھی کھالی ٹائم میں لکھنے کی گوشش کرتا ہوں اور تھوڑا ٹائم ہوتا ہے تو میں اور میری وائف کے پلیس کافی ہوتے رہتے ہیں تو میں ان کے شوز دیکھنے جاتا ہوں اور ان کے ساتھ ٹائم بیتاتا ہوں یہ یہ اور میرا کوئی ایسا بڑا فرنڈ سرکل نہیں ہے جہاں پہ میں جا کے بیٹھ ہوں یا کچھ ہوتا تو جن کے ساتھ میرا پرسنل ایک اٹیچمنٹ ایک رشتہ ہے تو ویشال جی آبیشیخ ویشال جی always treated me like a younger brother آبیشیخ آل سو تو یہ لوگ ہیں جن کے ساتھ میں اپنی پرسنل چیزیں اپنی سوچ شیئر کرتا ہوں تو میں تو بولتا بھی ہوں کہ ہمیں ویشال جی جی مینٹور ملے آئے کام کرنے کے لئے ان کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے گلدار صاحب ہمیں ویراثت مل گئے ان لوگوں کی لرننگ ہے ان لوگوں سے جتنا سیکھا ہے بس اس سچائی اور امانداری سے کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سینیما سے جتنی بھی ویدھائیں چاہے وہ ڈائریکشن ہو پریوڑکشن ہو یا کاسٹنگ ہو تو کام کوئی بھی چھوٹا بڑا نہیں لگتا ہے کیونکہ سب چیزیں مل کے ایک فلم کو بنا رہی ہیں اور بلکل آخر میں ہم کو بتائیے کہ ابھی کیا آپ کے ارادے ہیں اور کیا چیزیں چل رہی ہیں جن کو لے کر ہم بھی بڑی امیدوں سے دیکھیں کہ ہنی ترحان کا کیا کام سامنے آنے جی ابھی جو نئی چیز شروع ہو ہی ہے میرے اور میرا اور ابھی شکر نیا پروڈیکشن آوز جس کا نام ہے مگفن پکچرز ابھی شکر جب آپ کہہ رہے ہیں تو ہم ابھی شکر سمجھے ابھی شکر چوبے چوبے جی جنہوں نے عشقیہ بنائی دیڑھ عشقیہ بنائی جنہوں نے ابھی اوڑتا پنجاب ڈائریکٹ کی تو میں چونکہ ہماری بارہ تیرہ سال کی دوستی ہے تو ہمیں ساتھ میں لگا کی خود کا پروڈیکشن آوز ہونا چاہیے اپنی فلمیں بنانی چاہیے اپنی ریسپونسی بیلٹی لینی چاہیے کب تک دوسروں کو پریشان کرتے رہیں تو ہم نے پروڈیکشن آوز کھولا ہے اور بائی گریس آوز پروڈیکشن آوز کی پہلی فلم جو ہے جس کے ساتھ میں کونکنا سن شرما اپنا ڈیریکشن میں ڈیبیو کر رہی ہیں اور باقی میں تو پورے جوڑ سے اپنی فلم کی طرف لگا ہوں اور جوڑ سے محنت کر رہا تو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو آپ کا پہلا پروڈیکٹ ہے وہ کافی بھاری کامیابی سے سامنے آئے اور آپ کا یہ سفر آگے بڑھتا رہے بہت بہت شکریہ ہنی تریہان آپ نے ہمارے لیے اتنا وقت دی بہت بہت شکریہ یہ تھے ڈیریکٹر پروڈیوسر اور کاسٹنگ ڈیریکٹر ہنی کہنا چاہتے ہوں تو ہمیں لکھئے feedback.rstv at gmail.com پر